موسیقی گجنہ والا تھانہ صدر وزیر آباد کی حدود میں فارنگ سے شہری جانبھا مقتول علی رضا اپنی اہلیہ کے حمرہ جا رہا تھا کہ ناملوم افراد نے فارنگ کر کے علی رضا کو قتل کر دیا مقتول کے والد کی مدیت میں مقتول کی بیوی سمیت ناملوم افراد کے خلاف مقدمہ درج جاکب آباد کے علاقے جعفر آباد میں ظلم کی انتہا دھریندہ صف بیٹے نے گھریلو جگڑے پر ماں کو قتل کر دیا پولیس نے مفرور ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا خاتون کی لاش کو کوسٹ مارٹن کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا گجرہ والا تھانا گھر جاک کے علاقہ میں دریندہ صرف شخص کی کم سن بچی سے مباجرہ زیادتی کی کوشش اہل علاقہ نے علی وارس نامی عباش کو پکڑ کر درگت بنا ٹالی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا جیک اب آباد سیول لائن تھانا کی حدود پھول باغ میں ڈکیٹی کی واردات چھے ناملوں ڈاکو نے نصر اللہ عبدالو نامی شہری کے گھر میں گس کر اہل خانوں کو جرگمال بنا لیا ڈاکو گھر سے نپدی اور نزیورات نوٹ کر فرار پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور سانگلہ ہل میں معمولی تلق کلامی پر فائرنگ یونس بچالوی نامی شخص شدید زخمی ہو گیا زخمی کو ٹی ایچ کو اسپتال میں ابتدائی طبیم داد دینے کے بعد فیصل آباد اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اسلام علیکم کوہدو نیوز سے میں ہوں محمد جباہر ہیڈلائنز آپ نے جانے بولیٹن کا آغاز کریں گے اس چورٹ بریٹ کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے ویلکم بیک ایلائنز آپ نے جانے بولیٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں اسلام آباد میں وزیراسم شہباز صلیف کی زیرے صدارت اہم اجلاس میٹرو اورنج لائن گلیو لائن گرین لائن پر پیش رفت اور اسلام آباد میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا اجلاس میں وزیراسم شہباز صلیف کی اورنج لائن میٹرو بس کے اطراف لینڈسکیپنگ مکمل کرنے کی ہدایت بارہ کھو بائی پاس پر بھی کام ترجیحی بنیادوں پر شروع کرنے کی ہدایت وزیراسم نے کہا کہ میٹرو بس کے قرائے کو کم کر کے عوام کی سہولت کے لیے ایک مربوط نظام قائم کیا جائے گا منصوبوں کی تعمیر کے میار کا کسی قسم کا سمجھوتا قابل قبول نہیں ہوگا بارہ کھو میں ٹریفک کے مسائل کے باعث مقامی لوگوں کی مشکلات کا تدارب ضروری ہے بائی پاس سے مری جانے والے سیاہوں کے لیے بھی آسانی پیدا ہوگی آپ کو اپ ڈیٹ کریں اسلام آباد میں وزیراسم شہباز صریف کی زیرے صدارت اہم اجلاس ہوا ہے میٹرو، آرنج لائن، بلیو لائن، گرین لائن پر پیش ٹرف طور اسلام آباد میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں وزیراسم شہباز صریف کی آرنج لائن میٹرو بس کے اطراف لینڈسکیپنگ مکمل کرنے کی ہدایت بارہ کھو بائی پاس پر بھی کام ترجیحی بنیادوں پر شروع کرنے کی ہدایت وزیراسم نے کہا کہ میٹرو بس کے قرائے کو کم کر کے عوام کی سہولت کے لیے ایک مربوط نظام قائم کیا جائے گا منصوبوں کی تعمیر کے مایار پر کسی قسم کا سمجھوتا قابلی قبول نہیں ہوگا بارہ کھو میں ٹریفک کے مسائی کے باعث موقامی لوگوں کی مشکلات کا تدارک ضروری ہے بائی پاس سے مری جانے والے سیاہوں کے لیے بھی آسانی پیدا ہوگی اسلام آباد میں وزیراسم شہباز صریف کی زیرے صدارت اہم اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں میٹرو اورنج لائن بلیو لائن گری لائن پر پیش رفت اور اسلام آباد میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا ہے اجلاس میں وزیراسم شہباز صریف کی اورنج لائن میٹرو بس کے اطراف لینڈسکیپنگ مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے بارہ کھو بائی پاس پر بھی کام ترجیحی بنیادوں پر شروع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے وزیراسم نے کہا ہے کہ میٹرو بس کے قرائےوں کو کم کر کے عوام کے سہولت کے لیے ایک مربوط نظام قائم کیا جائے گا منصوبوں کی تعمیر کے معیار پر کسی قسم کا سمجھوتا قابل قبول نہیں ہوگا بارہ کھو میں ٹریفک کے مسائل کے باعث مقامی لوگوں کی مشکلات کا تدارک جروری ہے بائی پاس سے مری جانے والے سیاہوں کے لیے بھی آسانی پیدا ہوئی اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عیدل شیخ نے موجود دا حکومت پر تنقیب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مہگائی کے باعث غریب عوام کا جینہ محال ہو چکا ہے ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں عوام نے سنا تھا جو دیکھا تھا جو پڑھا تھا کہ جب بھی حملے ہوا کرتے تھے جنگ میں ہوا یا ویسے کوئی بم گرائے جائیں تو وہ راتوں کو چوروں کی طرح گرائے جاتے تھے آج وہی دور واپس آ گیا ہے کہ یہ عوام دشمن حکومت یہ امپورٹڈ حکومت یہ غلام حکومت یہ بھیکاری حکومت پاکستان دشمنی میں اور عوام دشمنی میں عوام کو رات کو بم مار رہی ہے سوتے ہیں پیٹرول چودہ روپے کم ہوتا ہے اٹھتے ہیں پتا چلتا ہے رات کو پیٹرول بم مار دیا گیا سوتے ہیں ڈیزل ویسے بھی بہت مہنگا جا چکا ہے لیکن جب رات کو لوگ سوتے ہیں ریٹ کچھ ہوتا ہے جب اٹھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ڈیزل کا بم مار دیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں جس انداز سے انہوں نے رات کی تاریکیوں میں یہ حملے کر رہے ہیں جس انداز سے پیٹرول مہنگا ڈیزل مہنگا آٹا مہنگا مرگی مہنگی دال مہنگی کھانے پینے کی اشیاء مہنگی لوڈ شیڈنگ اور کتنا ہمیں زلیل کرو گے اور کتنا تباہ کرو گے اور کتنے حملے کرو گے کیا کرو گے آئی میں فر امریکہ کہنے پہ کل جو مہنگائی کی گئی ہے جس انداز سے لوگوں کو دو وکی روٹی نہیں مل رہی ہے یہ رات کو اندھیرے میں جو یہ بم آرے جب ہے پیٹرول بم ڈیزل بم اور مہنگائی بم اس سے عوام کا جینہ دو بھر ہو چکا ہے میں سمجھتا ہوں اس امپورٹڈ اس بھیکاری اس غلام حکومت چھاری میروہ میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف وکلہ برادری کا احتجاجی مظاہرہ مہتاب احمد شہر سمیت دیگر وکلہ نے کہا ہے کہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں بڑھا کر عوام پر ظلم کیا جا رہا ہے وکلہ نے چیف چسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس گھر نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ٹھاری میروہ میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف وکلہ برادری کا احتجاجی مظاہرہ مہتاب احمد شہر سمیت دیگر وکلہ نے کہا ہے کہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں بڑھا کر عوام پر ظلم کیا جا رہا ہے وکلہ نے چیف چسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس گھر نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے وزیر آبات میں بھی بجلے کی طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پر شہری سراپہ احتجاج بن گئے ہیں اسے والے سے شیڈنگ کا کیا کہنا ہے آئی جانتے ہیں اس لیے کہ ان ظالم حکمرانوں نے جو پچھلے چار سال سے بھوکے تھے چار سال سے بھوکے درندوں نے اتنا ہون پینا شروع کر دیا ہے زندہ نگلنا شروع کر دیا ہے تو اس سے پہلے کہ یہ آپ کو ہمیشہ کے لیے حاموش کر دیں ان کے خلاف سراپہ احتجاج بن جائیں ادھر پانی بھی بلکل باندھا ہو رہا ہے پانی بھی نہیں آرہا لوگوں کو بجلی بھی نہیں لے رہی لوگ بے روزگرار ہوتا جا رہے ہیں اور حکومت کو بددوائیں دے رہے ہیں حکومت سے اپیر ہے بجلی کا مسئلہ بھی حال کریں پانی کا مسئلہ بھی حال کریں اور لوڈ شیڈنگ کم سے کم کریں سیوند شریف میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینہ محال کر دیا ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوام سراپہ احتجاج بن گئے مزید جانتے ہیں محمد علی میمن کی خصوصی ریپورٹ میں سیوند شریف شہر اور گردنوا میں بجلی کی غیر اعلانیا اور بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری سیوند شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ چودہ گھنٹے جبکہ دھیاتوں میں لوڈ شیڈنگ سولہ گھنٹے تک پہنچ گئی بجلی کی غیر اعلانیا بندش نے شہریوں کا جینہ محال کر دیا ہے بجلی کی بندش کے باعث بچے بوڑے مریض اور کاروباری حضرات سکت پریشانیوں سے دو چار سیوند شہر اور دھیاتوں کے علاقوں میں غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ سے تاجر کے کاروبار متاثر تاجر سکت پریشانیوں سے دو چار غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ سے مسجدوں اور گھروں میں پانی نایاب عوام سکت پریشانیوں سے دو چار ہو گئے رات گئے بترین لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری سکون کی نید نہ سوئے سکے لوڈ شیڈنگ سے نظام زندگی شدیر متاثر عوام سکت پریشانی سے دو چار حکومت نے عوام سے سکون سے سانس لینے کا آگ بھی چین لیا ہے سیوند کے شہریوں نے سیپ کو سیوند وفا کی حکومت وزیر اعظم شہباز شریف اور علاقام سے غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے کیمرامین علی رضا میمن کے ساتھ محمد علی میمن کوئن نو نیوز سیوند شریف احمد پور شرکیہ شہر اور گردنوا میں بھی لوڈ شیڈنگ سے عوام پریشان ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیا بارہ سے چودہ گھنٹے تک پہنچ گیا ہے تفصیلہ جان لیتے ہیں عامر باسی کی اس رپورٹ احمد پور شرکیہ میں لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینہ محال کر دیا وابڑا کی علانیا غیر علانیا لوڈ شیڈنگ سے بچے بوڑے خواتین شدید پریشانی کا سامنا شہر اور گردنوا میں بجلی کی آنکھ مچولی سے شہری سخت پریشانی کا شکار شہری علاقوں میں بارہ سے چودہ گھنٹے جبکہ دہی علاقوں میں چودہ سے سولہ گھنٹے کی غیر علانیا لوڈ شیڈنگ کا سنسلہ جاری جس سے بچے بوڑے خواتین کاروباری طبقہ سخت مشکلات کا سامنا ساری رات کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہر میں پانی کی فرامی متاثر ہو رہی ہے شہریوں کا کہنا ہے حکومت نے لوڈ شیڈنگ کا عذاب مسلط کر کے عوام کا جینہ محال کر دیا اگر جلدہ جل لوڈ شیڈنگ ختم اور بجلی سستی نہ کی گئی تو ہم شہر میں سراپہ اتجاج کریں گے بجلی کے بل اتنے آ جاتے ہیں حج سے زیادہ آٹھ 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 آزار دس دس آزار بجلی ہے نہیں آدھا گھنٹہ آتی ہے آدھا گھنٹے کے بعد پھر چلی جاتی ہے دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے نہیں آتی بھائی کیا کریں پرباد کر دیا ہے یہ دیکھو پنکھے بند پڑے ہیں یہ دیکھو ہمارے کپڑوں کے حال دیکھو کیا ہے کیا کریں کہا جائیں مزیراعظم پاکستان شباز شریف صاحب غریبوں پہ رحم کریں خود نوٹس لیں کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ آمیر حسین عباسی کوہ نور نیوز احمد پوشر کیا شکارپور میں 132 کیوی گریڈ سٹیشن میں فنی خرابی کے باعث شہر کے کئی فیڈرز کی بجلی موطل بجلی کی بندش کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے بجلی کی طوری لوڈ شیڈنگ سے چھوٹے چھوٹے کاروبار بھری طرح سے متاثر ہو گئے ہیں کئی مساجد میں پانی نہ ہونے کے باعث نوازیوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے انچارج گریڈ سٹیشن غلام شبیر کا کہنا ہے کہ فنی خرابی دور کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں میرپور ماتھیروں میں مہنگائی کے خلاف رکشہ ڈرائیورز کا انوکھا احتجاج مظاہرین نے گلے میں سبزیاں لٹکا کر اور سوکھی روٹیاں کھا کر احتجاج کیا مزی جانتے ہیں راجش کمار کی اس ریپورٹ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے آج رکشہ ڈرائیوروں نے وفاقی حکومت کے کھلا بیٹا احتجاج پر آج انوکھا احتجاج اور مظاہرہ کیا مظاہرین نے گلے میں سبزیاں اور سوکھی روٹی ڈالی ہوئی تھی ان کا کہنا تھا مہنگائی کی وجہ سے روزگار نہیں ہے اس لیے گھر کا راشن بھی دو وقت کا خرید نہیں سکتے گھر میں کبھی کبھی بچے شرق پور شریف میں یوٹیلٹی سٹور میں خود برد ہونے پر انتظامیہ نے سٹور سیل کر دیا عیدہ قربان سے کبھل یوٹیلٹی سٹور سیل ہونے کی وجہ سے شہریوں کو سستی اشیاء کو رنوش نہ ملنے پر پریشانی کا سامنا ہے تفصیلہ جان لیتے ہیں نمائندہ فضل قیم خان سے فضل اپ ڈیٹ کیجئے گا جی شرق پور کا یوٹیلٹی سٹور گزشتہ روز سے سیل ہو چکا ہے اور یوٹیلٹی سٹور سیل ہونے کی وجہ عوام یہی بتا رہی ہے کہ یہاں عوام کو چیزیں تو ملتی نہیں ہیں یہ چیزیں باہر بیچ دی جاتی ہیں جس پہ آگٹ اوفیسر آئے انہیں نے آگٹ کیا تو ان کی نا اہلی ثابت ہوئی اس پر انہوں نے سٹور کو سیل کر دیا میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں جو بتا رہی ہیں کہ متعدد بار آتے ہیں یہاں سے کوئی چیز نہیں ملتی یہاں سے کوئی چیز نہیں ملتی لہذا میں نے اب سنانے پالا سے اور زور اپیر ہے یہ انہوں نے بارے سوچیا جائے سمجھا جائے انہوں کو سمجھا جائے یہ دو تینوری سیل بھی ہو گیا جیسے باندی ہوتا ہے جی جیسا کہ عوام نے بتایا کہ یہاں آ کر کوئی چیزیں میں ملتی نہیں ہے عیدل اضاء بھی یہاں وقت کو ایک شارٹ بریٹ کا ہمارے ساتھ رہی ہے ایکسیال کوٹ میں چوری اور ڈکیٹی کی وارداتوں میں اضافہ تھانہ کوتوالی کے علاقہ پیرس ٹوڈ پر ڈکیٹی کی واردات دو مسئلہ ڈاکو موٹر سائکل شوروم سے نقضی اور موبائل فونز لوٹ کر فرار تھانہ حاجی پورا شہاب پورا روڈ پر میڈیکل سٹور پر بھی ڈکیٹی کی واردات ڈاکو تین لاکھ روپے سے زائد رکم لوٹ کر فرار ہو گئے اکارہ میں معمولی تنازے پر پھل فروشوں کی ہاتھا پائی ایک دوسرے کو تشدد کا نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں دو افراد زخمی ہو گئے پھل فروشوں کا جگڑا فروٹ کی ریڈیاں کھڑی کرنے پر ہوا تھا اکارہ میں معمولی تنازے پر پھل فروشوں کی ہاتھا پائی ایک دوسرے کو تشدد کا نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں دو افراد زخمی ہو گئے پھل فروشوں کا جگڑا فروٹ کی ریڈیاں کھڑی کرنے پر ہوا اٹک میں ایس ایچو تھانہ فتح جنگ ارباد توفیل کی ٹیم کے ہمراہ کارروائی نیجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے نجائز اسلحہ بردار مافیا کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان میں محمد عمر سیف اللہ خان شہزاد سلمان اور امیر حمزہ شامل ہیں ملزمان سے اسطحہ برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گئے ہیں گجرامالہ تھانہ گرجاک کے علاقے میں عباش کی کم سن بچی سے مباجنہ زیادتی کی کوشش پولیس نے متاثرہ بچی کی والدہ کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے بچی کے والدہ کا کہنا ہے کہ ان کی چھے سالہ بیٹی گھر سے چیز لینے گئی تھی تو کافی دیر تک واپس نہ آئی تلاش کرنے پر ملزم علی وارس کو بچے کے ساتھ نازیبہ حرکات کرتے ہوئے پایا اہل علاقہ کو دیکھ کر ملزم نے باگنے کی کوشش کی اہل علاقہ نے ملزم کو پکڑ کر دھرگت بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا کراچی کے عوام بھی پیٹرول مہگا ہونے سے پریشان شہریوں نے حکومت سے پیٹرول کی قیمت تلاش کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں وہاں موجود ہماری نمائندے انور مقسی سے انور کیا مطالبات ہیں شہریوں کے وفا کی حکومت کی جانب سے رات بارہم بجے کے بعد چوتھی مرتبہ چودہ روپے پیٹرول کے قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے میں اس وقت موجود ہوں سپر ہائیوے کے پیٹرول بم پر آئیے اس وقت حوام موجود ہے مزید پیٹرول کے حوالے سے ہم حوام سے بات کریں گے ان کا کیا کہنا ہے بھائی حکومت کو کیا کہنا ہے حکومت کی وجہ سے زلیل ہو رہے ہیں اور کیا ہو رہے ہیں خوار خراب ہو رہے ہیں جو خانہ پینہ ہے ابھی وہ بھی بند ہو جائے گا کچھ شہر سے میں یہ پیٹرول کا حالت ہے اتنا مہنگا کر دیا یہ حکومت کیا ہے بھائی اس کو بولو چھوٹی کرو حکومت ایسے اچھا تھا پھلے امران خان چلاتا تھا وہ صحیح تھا ابھی اس نے تو بیڑا غار کر دیا ہر چیز مہنگا کر دیا ہم لوگ کا خانہ خراب ہے ہمارا یہ چھوٹے بچے دیکھو ایسا ہے غیر ہم لوگ نے لائے یہ کوئی طریقہ ہے پیٹرول وہ در آگے ختم ہو گیا تین تین سوکا چار تر سوکا پیٹرول پر کام نہیں ہو جائے گا اس نے تو ہمارا خانہ خراب کرے اس کو بولو چھوٹی کرو بھائی اپنا حکومت چھوڑو پیٹرول اتنا مہنگا غریب آمام کیا کرے گی سوربے کا ڈلوہ کی ادھر آنا جانا بھی نہیں ہوتا ہے ادھر سراب گوڑ جاؤ آپ چی ختم ہے یہ جمالی پل سک نہیں آسکتے ہو حکومت کو کیا کریں گے حکومت تو صرف ایک جھوٹے باتیں کرتی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے آنے کے بعد تو میرا بھائی سب جیبوں میں ہوتا ہے جا ہم سو میں کر رہے تھے اب لوگ ہمارا تھا تین سو میں بھی نہیں پورا ہوتا سارا اب ہم سو کا پیٹرول ڈلاتے ہیں یہاں سے تھا باٹر پرم تک جاتے وہ ختم ہو جاتا ہے پسریاں مر چکے گریبا عوام کیا کرے گے عوام درے ہیں یہ نا ہے کہ مران خان تو یہ سی بھی اچھا تھا تو کیا وہ ڈیٹ سو تھا یہ ڈائی سو دو تین دن بعد تین سو بھی پہنچ آئے گا ہم نے عوام سے بات کی ہے کہ عوام کا یہی کہنا ہے کہ چار مہینے کے اندر چوتھی مردبہ وفا کی حکومت کی جانب سے پیٹرول کے قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے حکومت کو چاہیے کہ عوام کو اس وقت فوری ریلیف دے تاکہ غریب عوام اپنے عید پہ سکون کی عید گزار سکے کیمروین ادنان قرشی کے ساتھ ہنور مکسی کوئنور نیوز کراچ حبیبہ بات میں قربانی کی جانور لیمپی سکن وائرس میں مقترح ہونے لگے ویکسین نہ ہونے کے بعد اس متاثرہ جانور دم توڑنے لگے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ میکمہ لائف سٹاک کے افسران کی جانب سے شہر بھر میں کسی جگہ لیمپی سکن کے قیم یا بیکسین سینٹر قائم نہیں کیے گئے ہیں بہاولپور میں ایڈیشنل ڈیپٹی ڈیریکٹر لائف سٹاک سبتین شاہ نے کہا ہے کہ جانوروں کو لیمپی سکن وائرس سے بچانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں مزید جانتے ہیں فضل جاوید خان کی اس ریپورٹ میں ایڈیشنل ڈیپٹی ڈیریکٹر لائف سٹاک بہاولپور سبتین شاہ نے کہا کہ لیمپی سکن بسم اللہ الرحمن الرحیم سید محمد سبتین ایڈیشنل ڈیریکٹر لائف سٹاک بہاولپور تو آج میں بات کروں گا کہ جو لیمپی سکن ڈیزیز جو ہمارے ڈیسٹرک میں بھی آئی ہے جو کراچی سے جانور آ رہے ہیں یا ان کے حوالے سے تو اس میں ڈیپارٹمنٹ نے اس بیماری کے روک تھام کے لیے جو اقدامات کی ہیں ان میں پہلے یہ ہے کہ ہم نے اپنے ڈیسٹرک کے انٹری پوائنٹس پہ چیک پوسٹ اسٹیبلش کی ہوئی ہے تاکہ کوئی جانور لمپی سکن والا دوسرے ڈیسٹرک سے نہ آ سکے دوسرا یہ ہے کہ ان جانور جو بھی باقی جانور انٹر ہوں گے ان کا سپریہ کیا جائے تاکہ چچڑ وغیرہ کا اختتام وہاں پہ ہو تو نیکسٹ ہے کہ جی ہم نے سیل پوائنٹ اسٹیبلش کیا ہے ڈیسٹرک گورنمنٹ کی زیرنگرانی سیل پوائنٹس پہ یہ ہوگا کہ ہماری ٹیم ہوگی اور یہ جو گائے ہے جو بھی جانور انٹر ہوگا اس کو چیک کیا جائے گا لمپی سکن والا جانور وہاں پہ نہیں آنے دیا جائے گا یہ کہ گائے وغیرہ کو ہم نے پورشن بنا رہے ہیں کہ وہاں پہ رکھیں تیسری بات یہ ہے کہ یہ بھی میں آپ کے چینل کے طرح بارہ ور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لمپی سکن بیماری ہے یہ ویسے جانوروں کے لئے بھی زیادہ محلق نہیں ہے جانور اس میں زیادہ تار مرتے نہیں ہیں اس کی جسم کے اوپر اور انفیکشن ہوتی ہے تو وہ جانور مرتے جس کے لئے علاج لازمی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ویرس یا یہ بیماری انسانوں کے لئے کسی لیول پہ خطرناک نہیں ہے نہ ہی اس بیماری کا کوئی دودھ میں اثرات ہیں نہ ہی گوشت میں اثرات ہیں لہذا پبلک کے لئے آپ کے تھو یہ میسیج ہے کہ کوئی اس میں خوف یا کوئی ایسی بات نہیں ہے تو کامیرامین خورو مصداد کے ساتھ حکومت میں مہگائی کی ماری ہوئی عوام پر ایک اور پیٹرول بم گرہ دیا گزشتہ تین ماہ کے دوران حکومت نے چوتھی مرتبہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا اس حوالے سے عوام کا کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں ناظرین ساڑھے تین ماہ کی حکومت نے تین بار پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے تین ماہ کے دوران تقریباً ایک سو روپے کے لگ بھر پر لٹر پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوئے ہیں جن لوگوں نے یہ پیسے ادا کرنے ہیں عوام آج جانتے ہیں ان سے کیوں کہہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لمحہ فکر یہا ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر زہری ملکہ لیکن لوگوں کو کھانے کے لئے ناج نہیں ہے تجارتی سرگرمیوں کے حوالے سے ساری پریسیاں خلاف ہیں اور پٹرول جب انٹرنیشنل مارکیک میں ایک سو چھالیس ڈالر فی بیرل تھا پاکستان میں ایک سو پچاسر پہ لیٹر ملتا تھا اب ایک سو دو لیٹر بیرل ہو چکا ہے ساری دنیا میں ہر ملک میں پٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں پاکستان واحد ملک ہے کہ یہاں پر قیمتیں بڑھ ہی ہیں یعنی کہ بجائے ایک سو چھالی ڈالر پہ جب ایک سو دو ڈالر پہ آ رہا ہے جس کی قیمت جو ہے وہ اسی یا پچاسی پہ کم ہوتی ہم نے سو پہ بڑھا دی ہے ایسے حکمرانوں سے اللہ تعالی پاکستان کو بچائے اور ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم ابو جہل اور یزیز جیسے لوگوں کو بھوڑ دیتے ہیں عمر خطاب جیسا ہم حکمران مانگتے ہیں اللہ ہم پہ رحم کرے سر میں خود اخبار تقسیم کرتا ہوں تو ہمارے یہ علاعت ہو گئے ہیں کہ اب ہمارا پٹرول مشکل ہو گیا پورا کرنے پیسے اور یہاں آپ کو بتائیں گے ترکی کی انوائرمنٹل کمپنی کے وفت نے آب پاک ہیڈ آفیس لاہور کا دورہ کیا ہے چیف ایگزیکٹیو آفیسر آب پاک ایتھارٹی سید زاہد عزیز کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے ترسلہ جان لیتے ہیں نمائندہ کوہی نو نیوز کامران علی سی کامران ملاقات میں کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں یہ ترکی کی انوائرمنٹل کمپنی کے وفت آب پاک ہیڈ آفیس کا دورہ کیا ہے چیف ایگزیکٹیو آفیسر آب پاک ایتھارٹی سید زاہد عزیز کے ساتھ باملی امور پر دلچسپی کا اظہار کیا گیا ترک کمپنی آٹھ انوائرمنٹل ٹیکنالوجیز بطور کنسلٹنٹ پاکستان میں مختلف منصوبوں پر کام کر چکی ہے سید زاہد عزیز کی جانب سے پنجاب میں آب پاک ایتھارٹی کے زیرے تکمیل منصوبوں پر بریپنگ بھی دی کئی پاکستان ووٹر اپریٹرز نیٹ ورک اس طرح سے کامیراتی پائپنگ اور نلکوں کے اسٹینڈرز کی تخلیق پر تبادلہ خیال کیا گیا پانی کے تمام منصوبوں میں یکتہ اسٹینڈرز مطارف کرانا نہائی اہم ہے پنجاب میں پانی کے منصوبوں کی تکمیل ترکی کی انجیننگ کمپنیوں کے لیے بے پناہ مواقع موجود ہیں بین الاقوامی مشارفی فرمز کا آف آگ اٹھارٹی کے زیرے انتظام منصوبوں میں دلچسپی خوش آئندہ ہے پنجاب کے دہی علاقوں میں عالمی میار کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں ترک کمپنی کے وقت میں انوائرمنٹل انجینئرز مسٹر ٹیمت تنسر اور مسٹ ٹیمپل نار پاکستانی نمائندے سکتے ساتھ شریک تھیں کامران اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ یہاں وقت تو ایک شارٹ ڈریک کا ہمارے ساتھ رہیے موسیقی بلکے بعد ایک بار پھر سے خوش آمد ہی لاہور میں ایم ڈی واسا گفران احمد کی زیرے صدارت جائکہ کے ساتھ آن لائن میٹنگ کا نکات میٹنگ میں ایم ڈی ایم ڈی واسا محمد گفران ڈائریکٹر زیشان بلال ایکسین مدسر جاوید اور ڈیپٹی ڈائریکٹر نصرت نائم کی شرکت اس موقع پر ایم ڈی واسا گفران احمد کا قائنات تھا کہ جائکہ کا واسا لاہور کے لیے مثالی تعاون قابل ستائش ہے واسا لاہور نے جائکہ کو پمپنگ سٹیشن اور مشنوری کی فراہمی کے لیے استعداد کی ہے جائکہ کی واسا لاہور کو تقنی کی معاونت فراہم کی یقین دہانی کرائی گئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لاہور میں ایم ڈی واسا گفران احمد کے زیرے صدارت جائکہ کے ساتھ آن لائن میٹنگ کا نکاد ہوا ہے میٹنگ میں ڈی ایم ڈی واسا محمد گفران ڈائریکٹر زشان بلال ایکسین مدسر جاوید اور ڈیپٹی ڈائریکٹر نصرت نائم میں شرکت کی ہے اس موقع پر ایم ڈی واسا گفران احمد کا کہنا تھا کہ جائکہ کا واسا لاہور کے لیے مثالی تعاون قابل ستائش ہے واسا لاہور نے جائکہ کو پمپنگ سٹیشن اور مشنوری کی فراہمی کے لیے استعداد کی ہے جائکہ کی واسا لاہور کو تقنیقی معابنت فراہم کرنے کی یقین دہان لاہور کے علاقے مغلپورا میں ایک شہری کے قربانی کے بکرے پر موجزاتی طور پر اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہے اس سلطمارین مائندی حافظ عثمان مغلپورا میں موجود ہیں ان سے مزید ڈیٹیلز جان لیتے ہیں جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں مغلپورا کے علاقے میں قربانی کی جو ہے وہ آمد آمد ہے قربانی سے قبل ہی جو ہے وہ ایک بکرہ جو ہے وہ قربانی کے لیے ایک شہری جو ہے وہ ایک بکرہ خرید کر جو ہے وہ لائیا تو اس کو جو ہے وہ بکرے بکرے کی خال کے اوپر جو ریلائز ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ لکھا ہوا اس بکرے کے مالک کو نظر آیا تو بکرہ میرے سامنے اس وقت میں آپ کو کیمرامین حماد میرا دکھاتا چلے تو بکرے کی جو یہ ایریا ہے بکرے کا اس کے اوپر یہ محمد لکھا ہے بکرے کے جو مالک ہیں وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسے ریلائز ہوا کہ جو بکرے کے اوپر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ نام لکھا ہوا ہے جی بتائیے گا کہ آپ کو کیسے ریلائز ہوا اور آپ نے کب دیکھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے یہ پرسلہ سے اتفاق ہوا کہ میں مارکٹ سے سزا پرچیز کرنے جا رہا تھا تو میں پانچ سال سے یہ کام کر رہا ہوں سیل پرچیز کا جانور کا میرے ریگلور کسٹمر لگے میں تو ایک شہری کوئی مزدان سے آیا تھا جانور سیل کرنے کے لیے تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے بکروں کا کیا لینا ہے اس نے بولا کہ میرے اتنے پیسے ہیں میں نے کہا تمہیں سارے ہی مجھے دے دو تو اس میں سے کچھ بکرے نا وہ کہتے ہیں آج کل ریٹرینٹ ہے آنڈل بکرے وہ نہیں لیتے کچھ لوگ تو وہ اس میں میں نے کہا یہ نکالو مجھے کسی بکرے دے دو وہ میری بات ہوتی کہ میں نے چار بکرے سرک کی اس میں یہ چھوٹا دانا تھا میں کہ یہ بھی کہتا ہے یہ آپ کو میں نہیں دے سکتا میں کہا کیوں کہ اس کے حدیعہ آپ نہیں دے سکتے میں کہا تم چھوڑو جب اس نے حدیعہ کی بات کی میں نے گوھر سے دیکھا پھر میں نے دو تین جگہ یہ تصویر سے وٹس اپ کی تو وہ مجھے وہاں سے اس کی قرآن کی آواز ملی اس پر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے تو میں نے اس سے نا پھر اس سے یہ لے لیا جو اس کا حدیعہ بنتا تھا اسے میں نے دے کے مقول حقم اس کے مطابق جو وہ مانگ رہا تھا اسے میں نے دے کے پھر وصول کر لیا پھر میں گھر لے کے ہے پھر میرے کرلے ایک علامہ صاحب ہیں وہ بھی یہاں کی گرانڈ میں بیٹھے ہو جب انہوں نے دیکھا انہوں نے میم ہے اس کی سارے ترجمہ نکالا انہوں نے کہا اس پر محمد لکھا ہے پھر ایسے سے میں نے اپنے فیس بوک کو آئیٹی پر ڈالا تو اب جو اللہ کو مندود جس کے نصیبوں میں ہوگا ہے جو اس کا حدیعہ دے سکے گا وہ لے کے جائے گا ایک سائٹ پر آپ دیکھ رہے ہوں گے اس پر اللہ بھی لکھا ہوا ہے بلکل میرا کیمرہ میں نے حماد آپ کو دکھا ہے تو دوسری طرف جو اللہ لکھا ہوا بکرے کی خال کے اوپر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے تو یہ بڑی جو ہے سعادت کی بات ہے کہ بکرے کے اوپر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے مالک کی بھی آپ نے بکرے کے مالک کی بات سنی ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ لاہور میں بارش کے بعد موسم خوشدوار محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ متواتر جاری رہے گا موسم کی صورتحال کیا رہے گی تفصیلہ جان لیتے ہیں حمزہ قیوم سے حمزہ آئندہ چوبیس کنٹوں میں محکمہ موسمیات نے کیا پیشکوئی کی ہے گزشتہ روز سے لاہور اور گردو نواہ میں ہونے والی بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو چکا ہے جبکہ تھنٹی ہواوں نے دیرے جمع رکھے ہیں جبکہ سورج آنگ مچولی اور پانی سے برے بادل آسماء پر تہلتے نظر آ رہے ہیں اور محکمہ موسمیات کے جانب سے مزید بارشوں کی پیشکوئی کی جا رہی ہے جی پنجاب صوبہ بھر میں کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیشے نظر محکمہ پرائنڈری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے انصداد کرونا کے لیے احتیاطی تدابیر پر مپنی ہدایت ماما جاری کر دیا ہے سیکرٹری صحت علی جان خان نے ایس او پیس پر عمل درامت کے لیے ہدایت جاری کر دی ہیں جس کے مطابق شہری دستیابی کو یقینی بنائیں اور مارکیٹوں میں کرونا سے بچاؤ کے اگاہی بینرز لگائے جائیں گے پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی مسافر ماسک لگائیں بارہ سال سے زائد عمر کے بچوں کو کوویڈ ویکسین ضرور لگوائیں اور ابھی آپ کو بتائیں گے وزیراعلا پنجاب کی انتخاب کا معاملہ ایک انتخاب کے لیے بیس دن نہیں دے سکتے چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال کے ریمارکس کہا ہم چاہتے ہیں غیر یقینی صورتحال سے باہر نکلا جائے دن بہ دن دوبارہ انتخاب پر مان جائیں یا پھر حمزہ شہباز سترہ جولائی تک وزیراعلا تسلیم کر لیں سپریم کورٹ نے دو اپشن دے دیے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں وزیراعلا پنجاب کے انتخاب کا معاملہ ایک انتخاب کے لیے بیس دن نہیں دے سکتے چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال کے ریمارکس کہا ہم چاہتے ہیں غیر یقینی صورتحال سے باہر نکلا جائے دوبارہ انتخاب پر مان جائیں یا پھر حمزہ شہباز سترہ جولائی تک وزیراعلا تسلیم کر لیں سپریم کورٹ نے دو اپشن دے دیے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں وزیراعلا پنجاب کے انتخاب کا معاملہ ایک انتخاب کے لیے بیس دن نہیں دے سکتے ایسا کہنا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال سے تفصیلہ جانے تھے نمائندہ کوہیڈو نیوز امجد جڑ سے امجد جڑ مزید کیا کہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے جی اس وقت ابھی سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ نہیں دیا پنجاب میں 21 میں قائد ایوان کا میدان آج پنجاب اسمبلی میں سجنہ تھا پنجاب کا نیا وزیراعلا کون ہوگا پرویز الہی یا حمزہ شباز دونوں جانب سے اپنی جیت کے موتزاد دعوی کیے جا رہے تھے حمزہ شباز گزشتہ رات نیجی ہٹل میں 176 ارکان شو کر چکے ہیں عدد اعتبار سے حمزہ شباز کا بظاہر پلڑا باری نظر آتا ہے تحریک انصاف کے نو سے زائد ارکان جو ہیں وہ بیرون ملک ہونے کی وجہ سے پرویز الہی کو مشکلات کا سامنا ہے اپوزیشن کی تمام امیدوں کا مرکز اس وقت سپریم کورٹ ہے اگر سپریم کورٹ سے ریلیف نہ ملا تو اپوزیشن اتحاد کو بڑا تچرکہ لگنے کا امکان ہے پنجاب اسمبلی میں اگر بات کی جائے تو پنجاب اسمبلی کا ایوان 371 ارکان پر مشتمل ہے پی ٹی آئی کے 25 ارکان ڈی سیٹ ہونے کے پنجاب اسمبلی کے ارکان کی مجودہ تعداد جو ہے وہ 344 ہے تحریک انصاف کے 158 ارکین ہیں اور اس کی پولیشن پارٹنر جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کے 10 ارکین بوجود ہیں نون لیگ کا ایک منحرف رکن فیصل نیازی چودری پرویز علائی کا ہم آواز ہے تاہم سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں فیصل نیازی اگر پرویز علائی کو ووٹ دیتے بھی ہیں تو وہ کونپ نہیں ہوگا تحریک انصاف اور کاف لیگ کے پاس موجودہ کل 188 فوٹ ہیں جس میں سے 9 سے زائد ارکان حج اور بیرون ملک گئے ہوئے ہیں نون لیگ کی اگر بات کریں تو ان کی تعداد مجاب اسمبلی میں موجودہ 165 ارکان ہے جبکہ اس کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے پاس 7 ارکین ہیں پانچ ازاد ارکین میں سے چار نون لیگ کے ساتھ ہیں رائے حق پارٹی کا ایک ووٹ بھی حمدہ شہباز کی حمایت میں ہے اس طرح بات کریں تو نون لیگ کے پاس 176 ارکین کی حمایت موجود ہے وزیراللہ بننے کے لیے 166 ووٹ درکار ہیں سادہ ایکسریت کسی بھی ہوئی دوار کو حاصل نہیں ہے چودری نصار ووٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے ایوان میں سب سے زیادہ ایکسریت جس کے پاس ہوگی وہی وزیراللہ پنجاب ہوگا رانو فریکشن میں یہ بھی اب کہیے گا چیف چیسٹس اور پاکستان جسٹس عمر اطا بنیال کی جانب سے دو اپشنز دیے گئے ہیں کہ یا تو حمزہ شہباز کو 17 جلال تک وزیراعظم تسلیم کر لیں یا پھر دوبارہ انتقا پر مان جائیں تو دونوں اپشنز کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو اپریٹ کیجئے گا دونوں اپشنز جسٹس عمر اطا بنیال چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے دیے گئے ہیں اس میں اگر مسلم لیگ نون کی بات کی جائے تو ان کے امیدوار حمزہ شہباز دونوں میں سے ہر بات پر ایگری ہیں اگر دوبارہ الیکشن ابھی کروایا جائے تو وہ اس بات پر بھی ایگری ہیں عدالت نے ریمارس دیئے تھے کہ آج کا دن ختم ہو چکا ہے لیکن حمزہ شہباز نے آگے ریمارس کے جواب میں کہا تھا کہ نہیں جناب بارہ بجے تک آج کی ڈیڑ کا ٹائم ہے جب آپ چاہیں الیکشن کروا سکتے ہیں ہمارے تمام عرقین موجود ہیں اور اگر ٹائم بھی دے دیا جائے تو ٹائم دینے سے بھی مسلم لیگ نون کو میرا نشاءال کے کوئی فرق بڑھے گا دو دن کا ٹائم دے دیا جائے یا سترہ جو مسلم لیگ نون کے اپوزٹ مسلم لیگ کاف اور طریقہ انصاف کی طرف سے جو استعداہ کی گئی ہے وہ پانچ دن کی استعداہ کی گئی ہے اگر ان کی استعداہ کو منظور بھی کر لیا جائے عدالت دو دن کا یا چار دن کا ٹائم دے دیا جائے تو پھر بھی پرویس الہی یہ بھی بتائیے گا کہ پی ٹائی کا اس سوالے سے کیا موقف ہے کیونکہ نمبر گیم ان کے پاس پوری نہیں ہے اگر ہم نون لیگ کی بات کرتے ہیں تو ان کے پاس وہ ایک سو چھتر کا جو ہنسہ ہے وہ شو کر چکے ہیں گزشتہ رات اور پی ٹائی کے جو تعداد ہے وہ کم ہے ایک سو اٹھاون ان کے پاس اور جو اتحادی ہیں کاف لیگ ملاکہ ایک سو اٹھ سٹ تو اس سوالے سے ان کا کیا موقف ہے وہ تاخیر سے ووٹنگ پر اگری ہو رہے ہیں یا پھر سترہ جولائی تک حمزہ شہباز کو ہی وزیراللہ تسلیم کرنے پر مان گئے ہیں جی اگر اس وقت حمزہ شہباز کو وزیراللہ تسلیم کرنے کے حوالے سے بات کی جائے تو پنجاب اور جو وہ وفاقی قیادت ہے تحریک انصاف کی اس میں تضاد اور اس میں آپس میں رابطے کا فقدان نظر آتا ہے کیونکہ جو پنجاب کی قیادت ہے وہ حمزہ شہباز کو وزیراللہ پنجاب تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے جبکہ وفاقی حکومت کی جانتے بابر عوان صاحب جو سبریم کورٹ میں اس وقت وکیل وقالت کر رہے ہیں تحریک انصاف کی وہ کسی صورت بھی حمزہ شہباز کو وزیراللہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے صرف ان کے پاس ایک صورت ہی ہے کہ اپنے یہ امید وار پرویہ زلائی کو وزیراللہ بنا سکیں وہ بھی سترہ جولائی کے بعد جب زمنی انتخاب ہو زمنی انتخابات میں بھی اگر پی ٹی آئی تیرہ سے پندرہ سیٹے جتنے میں کامیاب ہوتی ہے تو اس صورت میں وزیراللہ پنجاب پرویہ زلائی بن سکتے ہیں لیکن پی ٹی آئی کے جانب سے یہ الزام آئیت کیا جا رہا ہے کہ اگر سترہ جولائی تک حمزہ شہباز پنجاب کے وزیراللہ رہتے ہیں تو انتخابات کی شفافت پر ایک بڑا سوالیاں نشان ہوگا پی ٹی آئی کے لیے تیرہ سیٹیں حاصل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا زمنی انتخابات میں اگر سر سابقہ ریکارڈ کی بات بھی کریں تو میرا نہیں خیال کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تب بھی وہ کوئی ایک جگہ سے زیادہ کسی جگہ پہ جو ہے وہ الیکشن جیتے ہیں زمنی الیکشن تب بھی مسلم لیگ نون نے زمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کیے اور اوورال اگر بات کی جائے لاہور کی اور باقی حلقوں کی تو دیس سٹوں پہ الیکشن ہے پانچ سٹیں جو ڈی سٹ ہوئی تھی اس پہ الیکشن ہائی کورٹ کی ڈائریکشن بھی موجود ہے لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن نے اس پہ نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا زمنی انتخابات کتنے پیو ہیں زیادہ تر جہاں پہ دیکھے جائیں تو مسلم لیگ نون ہی کام یا وہ یہ پی ٹی آئی اور اس کی پارٹنر جو ہے کافلیگ یہ صرف تخیری ہر بھی استعمال کرنے کے لیے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں امجد ہمارے ناظرین جنہوں نے ہمیں ابھی سے جوائن کیا ہے ان کو ایک بار پھر سے اپ ڈیٹ کر دیں کہ کیا معاملہ ہوا ہے اور کیا پیشتر سامنے آئی ہے چیف چیستر سمرتہ بندیال کے جانب سے کیا ریمارک سامنے آئے ہیں جی امجد آپ اگر ہمیں سن پا رہے ہیں تو ہمارے ناظرین جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ایک بار پھر سے اپ ڈیٹ کر دی جائے گا کہ چیف جسس عمر اتا بندیال کی جانب سے کیا ریمانک سامنے آئے ہیں اور عدالت کی جانب سے کیا کہا گیا ہے جی آج قائد ایوان کے لیے کس میں قائد ایوان کے لیے اجلاس ہونا تھا جس پر جو ہے وہ کل سردہ لاہور ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی کہ دو دن کے اندر انتخابات کروایا جائیں وزیراعلا کے جس پر کاف لیگ اور پی ٹی آئی متفقہ طور پر اس نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا اور چیف جسس آف پاکستان عمر اتا بندیال نے آج دونوں فریقین کو دونوں جو امیدوار ہیں وزیراعلا پنجاب کے لیے حمزہ شباد اور پروے زلائی کو سپریم کورٹ طلب کیا تھا اس پر پی ٹی آئی نے صدا کی ہے کہ ہمارے کچھ عرقین جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں اور ہمیں پانچ دن کی جو ہے وہ ڈیلے کیا جائے اس کلیکشن کو جبکہ حمزہ شباد کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس رکن تمام موجود ہیں اس پر الیکشن کروایا جائے چیف جسس عمر اتا بندیال نے ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی اس صدا کو منظور کر لیا جائے دو یا چار دن کا اگر ٹائن دے بھی دیا جائے تو پی ٹی آئی کے لیے بہت مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ نو سے زائد عرقین پی ٹی آئی کے آؤٹ آف کنٹری ہیں کچھ آج پہ ہیں کچھ امریکہ میں اور کچھ یو ای ای میو ہیں اور اس وقت اگر تعداد کی بات کی جائے تو مسلم لیگ نون کے پاس نمبر آف گیمز پوری موجود ہے اور مسلم لیگ نون کی طرف سے حمزہ شہباز کا چیف جسس کے سامنے کہنا تھا کہ آپ آج الیکشن کرانا چاہیں آج کروا سکتے ہیں بے شک دو دن بعد کروانا چاہیں دو دن بعد کروا سکتے ہیں اگر مسلم لیگ نون اور ٹائم مل جائے تو تب بھی ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ تاخیری حربے جو ہے وہ اور کافلی کے چاہتی ہے کہ کسی نے کسی طریقے سے تاخیر کی جائے اور الیکشن کو پشپونٹ ہی آجائے اندر لاہور ہائی کوٹ کا فیصلہ ممکنہ فیصلہ نون لیگ تو اس فیصلے کے حوالے سے ان کی تیاریاں تھے کہ جو بھی اگر فیصلہ آتا تو اس حوالے سے ان کی تیاریاں تھی اگر ری الیکشن کا کہا جاتا ہے تو بھی انہوں نے اپنے ارکان روکے رکے ہیں اس حوالے سے پی ٹی آئی کی کوئی حکمت عملی سامنے نہیں آئی کہ اگر ری الیکشن ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے ان کے نو ارکان ابھی اس وقت اویلیبل نہیں ہیں ملک میں نہیں ہیں تو ان کی کیا حکمت علیہ عملی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کو میرا خیال ہے کہ اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کو اتنا بڑا ریلیف مل جائے گا لیکن اگر پی ٹی آئی کے کچھ ایم پی ایس کی بات کی جائے تو انہوں نے کہا کہ جو ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں بہت ابحام ہیں اس لیے ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں جبکہ ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ ان کے پاس آرکین کی تعداد جو ہے وہ پوری نہیں ہے ان کے جو پارٹنر ہیں کاف لیگ والے ان کے بھی ملا کے مطلوبہ تعداد جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے کم ہے اور ان کے نو سے زائد آرکین صبحی اسمبلی جو ہے وہ آوٹ آف کنٹری ہیں مسلم لیگ نون اس کے لیے تیار تھی انہوں نے اپنے تمام جو ہے وہ نمبر پورے رکھے ہیں اور انہوں نے اس لیے رات ایک میزی ہوتل میں جو ہے وہ وہ اپنی تمام ایم پی ایز کو وہاں پر بلا کر ایک اپنی سٹرنس جو ہے وہ شو کی تھی اور اس وقت اگر پنجاب اسمبلی کی بھی بات کی جائے تو بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے پروکن صبحی اسمبلی یہاں پر اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں کچھ چند ایک آرکین صبحی اسمبلی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں انجد تاخیری حرب میں استعمال کرنے کا کوئی پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا فور جیمپل ہم مان لیتے ہیں کہ پانچ دن بعد جو ہے وہ اگر ریل ایکشن ہو جاتے ہیں تو بھی تعداد تو پوری نہیں تو کوئی فائدہ ہو پائے گا اس تاخیری حربے کا جی میرا نہیں خیال ہے کہ یہ تاخیری حربے استعمال کرنے کی وجہ سے کوئی بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اور چاف لیگ کو فائدہ ہوگا انٹل انلیس کے زندی انتخابات جو ہے وہ سترہ جولائی کو ہوں گے صرف ان کے پاس ایک آپشن موجود ہے کہ سترہ جولائی کے جو زندی انتخابات ہیں اس میں پی ٹی آئی کو بیس میں سے تیرہ سے پندرہ سیٹیں ملتی ہیں تو تب اس پوزیشن میں پی ٹی آئی اور کاف لیگ ہوگی کہ وہ اپنا قائد ایوان پنجاب میں وزیراعالہ پنجاب کے لیے پرویز علائی کو منتخب کروا سکے امجد یہ بھی کہیے گا کہ اس وقت آزاد ارکین کی ارکین کی تعداد کتنی ہیں اگر وہ آزاد ارکین وہ پی ٹی آئی میں دوبارہ سے شمولیت اختیار کر لیتے ہیں تو کتنا فرق پڑ سکتا ہے آزاد ارکین پانچ سے پانچ میں سے چار جو ہے وہ آل ریڈی پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت کر چکے ہیں آہ ایک ارکین ان کے پاس ہے ایک ارکین مسلم لیگ نون کا منحرف ہے فیصل نیازی اس نے جبکہ اپنا ریزائن سپیکر پنجاب اسمبلی کے پاس جمع کروایا ہوا ہے وہ اگر ووٹ پی ٹی آئی کو دے بھی دیتا ہے تو سپریم کورٹ کی روشنی میں وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا کوئی بھی سورتے حال ایتی نظر نہیں ہے بہت شکریہ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ وزیراعلا کا الیکشن اب بائیس جولائی کو ہوگا یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے وزیراعلا کا انتخاب اب بائیس جولائی کو ہوگا اہم سماعت تھی آج اس کیس کے حوالے سے اور اس کیس میں ایک اہم خبر سامنے آئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور اب اس پر جو آہ ووٹنگ ہے وہ بائیس جولائی کو ہوگی آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بائیس جولائی کو جو ہے وہ ووٹنگ ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ اہم فیصلہ سنا دیا گیا ہے وزیرالہ پنجاب کا دوبارہ انتخاب 22 جولائی کو ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ آج فیصلہ سنا دیا گیا ہے آپ سے کچھ سر قبل یہ کہا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کہ وزیرالہ پنجاب کے دوبارہ انتخاب کے لیے 22 جولائی کو ہوگا سینئر انکر پیرسن اجاز جوگر امارشاہ ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں اجاز کہیے گا اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں 22 جولائی کو اب دوبارہ ووٹنگ ہوگی نیوز پہلے ہی دے بھی تھی اپنے ناظرین کو کہ جو پرویز علائی امیدوار ہیں وزیرالہ کے اور سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں انہوں نے یہ اتفاق کر لیا تھا اور مان لیا تھا کہ حمزہ شباز کو جو ہے میں جب تک الیکشن نہیں ہوتا وزیرالہ مانتا ہوں یہ ہم نے بریک کی تھی خبر لیکن اب جو ہے آئینی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو آئینی بہران پیدا ہوا تھا پنجاب کے اندر سپریم کوٹ آف پاکستان نے بہت ہی اچھا فیصلہ دیا دونوں امیدواروں کو بلا کے جو وزیرالہ پنجاب اس وقت ہے اور سپیکر پنجاب اسمبلی جو کہ وہ بھی امیدوار ہے وزیرالہ کے دونوں کو بلا کے ان کی رائے لے کے بابا روان کی رائے لے کے اس نے عمران خان صاحب نے بھی اپنی رائے بابا روان کے ثروبی وہ ان کا ایک اتنا اچھا فیصلہ کی ہے کہ 22 جولائی کو دوبارہ وزیرالہ کا الیکشن جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ سنایا ہے کہ 22 جولائی کو الیکشن ہوگا اس کے اوپر اور پھر 17 جولائی کو جو ہے الیکشن زمنی الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں تو اس کے بعد یہی تحفظات تھے پی ٹی آئی کے اور کافلی کے کہ یہ سترہ جولائی کے الیکشن کے بعد جو ہے دوبارہ یہ وزیرالہ کا الیکشن ہونا چاہیے اس کے مطابق ہی سپریم کورڈ اور پاکستان نے فیصلہ دے دیا ہے اور میشن میں اب جو آئینی بہران ہے پنجاب کے اندر وہ ختم ہو چکا ہے کیونکہ جو دو اجلاس ہو رہے تھے کہ وانے اقبال میں اور ایک آپ کا پنجاب اسمبلی میں ہو رہا تھا اس کے حوالے سے سپریم کورڈ نے یہ سوال کیا ہے کہ اب کونسی اسمبلی کو مانا جائے جو ہوتل میں ہو رہی ہے اس کو مانا جائے یا جو پنجاب اسمبلی کے اندر ہو رہی ہے اس کو مانا جائے تو اب میرے خیال میں یہ بھی چیز ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ جو آئینی گوھران یہاں پجاب کے اندر پیدا ہوا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ کافلیگ اور پیٹی ای نے یہ تسلیم کر لی ہے کہ سترہ جولائی تک بائیس جولائی تک جو ہے مدرین اللہ حمزہ شہباز ہی رہیں گے اجازت یہ کی کہی گا کہ بائیس جولائی تک تو وزیر اللہ حمزہ شہباز ہی رہیں گے اور پیٹی ای کے یہ تحفظ آتے تھے کہ اگر حمزہ شہباز وزیر اللہ رہتے ہیں سترہ جولائی تک تو زمین انتخابات کے شفاقیت پر ایک بہت بڑا سوال یا نشان اٹھے گا تو جو ان کی تیرہ سیٹیں حاصل کرنا بڑی ضروری ہیں وہ حاصل شاید نہیں کر پائیں گے تو اس سوال سے کیا کہیں گے آپ جی بلکل یہ بات سپریم پاکستان میں بھی کی گئی اور وہاں پہ اونرے بل جسٹر صاحب ہیں انہوں نے یہ سوال بھی کیا کہ حمزہ شہباز کیا آپ جو ہے اس میں دھانگلی کی سوچ رہے ہیں کہ اس طرح کا سوال وہاں پہ مقالمے ہوئے ہیں جسے کے ساتھ تو انہوں نے کہا جی میں ایک سیاسی برکر ہوں اور میں نے جنے کاٹی دی اور میں اس میں بالکل جو ہے اس طرح کی مداخلت نہیں کروں گا اور میرے خیال میں کل جو ریٹن آئے گا فیصلہ کہ کل تک سپریم کوڈ جو ہے واضح فیصلہ دے گی اس میں میرے خیال میں یہ وضاحت ہوگی کہ مزیر اللہ پنجاب جو ہے وہ جہاں پہ حلکی ہے جن لیکشئر ہو رہا ہے زمینی وہاں پہ کسی کسی بھی مداخلت نہ کریں وہاں پہ جلسے جلوس نہ کریں میرے خیال میں یہی فیصلہ آئے گا آپ لہور کی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ستران جلائی کے جو زمینی اندخابات لہور میں ہونے جا رہے ہیں کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں پیٹیا تیرہ سیٹیں یا اسے زیادہ سیٹیں حاصل کر سکے گی دوبارہ وزیر اللہ ان کا انتخاب اس میں کوئی ان کو سہولت مل سکے گی دیکھیں زمینی یہاں پہ اگر آپ مجھے نیوٹرز رہنے دے تو زیادہ بہتر تھا بہرحال آپ نے ایک سوال کیا ہے ایک اچھا سوال ہے آپ کا اس کے مطابق اگر میں بات کروں لاہور سٹی کی تو لاہور شہر کے اندر ہمیشہ سے یہ نون لیگ کا اقلہ رہا ہے اور نون لیگ ہی یہاں سے جیتی رہی ہے اور ابھی بھی یہی لاہور کے اندر یہی سیچویشن سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہاں پہ نون لیگ زن کرے گی باقی جو پنجاب کی اوورال سٹیٹیں ظاہر ہے وہاں پہ پی ٹی اے بھی لے گی لیکن زمینی انتخاب میں مجھے جہاں تک میری ایک اپنی اپنی ذاتی رہے ہیں میری ذاتی سوچ ہے اس کے مطابق نون لیگ جو ہے وہ زن کر جائے گی باقی اب عوام جو ہے جو موجودہ پیٹرول کی صورتحال ہے جو مہنگائی مزید بڑھ رہی ہے اس کے عوام جو ہے اس کے عوام جو ہے گیم ہوتی ہے عوام چینج بھی ہو سکتی ہے لیکن میں موجودہ آج کی صورتحال آپ کو بتا رہا ہوں سینئر تیجاکار اینکر پرسن اجازت روگر ہمارسہ ٹیلفن لائن پر موجود تھے تفصیلین بتا رہے تھے اس فیصلے کے حوالے سے وزیراعہ پنجاب کے دوبارہ انتخاب بائیس جولائی کو ہوگا اور بائیس جولائی تک حمزہ شہباز ہی پنجاب کے وزیراعظم رہیں گے اور اس آئینی بہران سے نکلنے کا ایک راستہ اکتیار کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اور بائیس جولائی تک جو ہے وہ حمزہ شہباز پنجاب کے وزیراعہ رہیں گے اور پنجاب جو وزیراعہ کا انتخاب ہے وہ اب بائیس جولائی کو کرنے پر اتفاق کر لیا گیا ہے وزیراعہ پنجاب کا دوبارہ انتخاب بائیس جولائی کو ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور بائیس جولائی تک حمزہ شہباز ہی پنجاب کے وزیرالہ رہیں گے یہ اہم فیصلہ یہ اہم خبر ہے جس سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ حمزہ شہباز بائیس جولائی تک پنجاب کے وزیرالہ رہیں گے اور پنجاب کے وزیرالہ کے لیے جو دوبارہ انتخاب ہوگا وہ بائیس جولائی کو ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ سترہ جولائی کو جو لاہور میں ہونے والے زمین اندخابات ہیں ان میں پی ٹی آئی کتنی سیٹیں حاصل کر سکے گی اور ان سیٹوں کے بعد پھر پوزیشن دوبارہ کیا ہوگی تو میرا خیال ہے کہ ایک خوش آئین فیصلہ ہے اور یہ دونوں پارٹیاں اس سے کافی حد تک جو ہیں وہ اس فیصلے اس سے متفق ہیں اب انتظار کرنا ہوگا سترہ جولائی کا کہ سترہ جولائی کو اب زمین اندخابات ہوں گی لاہور میں اور اس اندخابات میں کتنی سیٹیں حاصل کر سکے گی پی ٹی آئی اور اس کے بعد پھر پوزیشن واضح ہوگی دوبارہ اور اس کے بعد بائیس جولائی کو ایک سامنے صورتحال آئے گی کہ بائیس جولائی کو دونوں پارٹیوں کے پاس کتنی کتنی سیٹیں ہیں اور پھر بائیس جولائی کو جب یہ ووٹنگ ہو جائے گی تو پھر ریزلٹ سامنے آ جائے گا کہ بائیس جولائی کو پنجاب کی وزارت اللہ کا تاج کس کے سر پر سجے گا اس کا فیصلہ بائیس جولائی کو ہو جائے گا آپ کو اپ ڈیٹ کرے ہیں کہ پرویز اللہی اور شہباز شریف کے درمیان بائیس جولائی پر اتفاق کر لیا گیا ہے اور وزیرالہ پنجاب کا انتخاب اب زمنی الیکشن کے بعد بائیس جولائی کو ہوگا اور حمزہ شہباز نے بھی بائیس جولائی کی تاریخ کو قبول کیا ہے اور وزیرالہ پنجاب وزیرالہ سابق وزیرالہ پرویز اللہی اور ڈیپٹی سپیکر پرویز اللہی کے جانب سے بھی اس بات پر جو ہے وہ اتفاق کر لیا گیا ہے کہ اب جو ہے وہ بائیس آپ کو ایک بار پھر سے اپ ڈیٹ کریں گے کہ وزیرالہ پنجاب کے انتخاب کا معاملہ بائیس جولائی کو اب دوبارہ جو ہے وہ وزیرالہ کا انتخاب ہوگا اور اس حوالے سے پرویز اللہی اور حمزہ شہباز دونوں نے اتفاق کر لیا ہے کہ بائیس جولائی کو وہ انتخاب کے لیے راضی ہیں اور سترہ جولائی کو لاہور میں زمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں بیس سیٹوں پر لاہور میں زمنی انتخابات ہوں گے جس کے پر پیٹی آئی کو کم از کم تیرہ سے چودہ سیٹیں حاصل کرنا ان کے لیے ضروری ہے اس کے بعد وہ وزیرالہ کے انتخاب کے لیے مقابلے کی صورت میں جو ہے وہ سامنے نظر آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ اس وقت اگر پیٹی آئی کے پاس ٹوٹل سیٹوں کی بات کریں تو ان کی جو سیٹیں ہیں وہ ایک سو اٹھاون ہیں اور اتحادیوں کی دس سیٹیں ملا کر اس وقت جو پاکستان تریکن صاف کے پاس جو ٹوٹل ان کا فگر ہے وہ تقریبا ایک سو اٹھ سٹ بنتا ہے جبکہ جو پاکستان مسلمی گنون ہے وہ گزشتہ روز ایک نیجی ہوتیل میں ایک سو چھتر کا جو نمبر ہے وہ شو کر چکی ہے اور ایک سو چھتر نمبر کے ساتھ پاکستان مسلمی گنون کے پاس اس وقت اکثریت ہے لیکن یہ ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اور چیف چیسٹس عمرتہ بندیال کی جانب سے یہ اہم فیصلہ سنایا گیا ہے کہ پنجاب کے وزیرالہ کے لیے دوبارہ جو انتخاب ہے وہ اب بائیس جولائی کو ہوگا اور بائیس جولائی کو اب دوبارہ جو ہے وہ اس پر ووٹنگ ہوگی بیرو چیف لاہور شہباز رائی ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلفن لائن پر موجود ہیں ان سے بھی جان لیتے ہیں شہباز رائی کہیے گا اس فیصلہ کو کیسے دیکھتے ہیں بائیس جولائی کو اب دوبارہ جو ہے وہ انتخاب کا فیصلہ کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے آج بلکل جس طرح آپ کو ہماری پہلے بھی ڈسکس ہوئی تھی اس میں بتایا تھا کہ پرویز لاہی نے تو اس پہ امادگی ظاہر کر دی تھی کہ زمنی الیکشن کے تک حمزہ شہباز کو ہی وزیرالہ رہنے دیا جائے تو اس پہ بڑی عدالت کا سپریم کورٹ کا بھی ایک فیصلہ آ گیا کہ بائیس جولائی تک حمزہ شہباز کو ہی وزیرالہ رکھا جائے گا اس کے بعد پھر یہ الیکشن ڈسائیڈ کے جائیں گے اور دونوں نے اس پہ امادگی ظاہر کر دی شہباز رہی کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو سترہ جلائی کو جو ہے وہ لاہود میں زمنی اندخابات ہونے جا رہے ہیں تو سترہ جلائی کو زمنی اندخابات ہیں اور وزیرالہ تنجاب کے حمزہ شہباز ہی ہیں تو زمنی اندخابات کی شفافیت کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے دیکھیں جی جو سپریم کورٹ میں جو انہوں نے پٹیشنز دائر کی ہے اس میں بھی یہ پلی بھی لے گئی ہے کہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ کی گئی ہیں اگر تو یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا تو وہ پوسٹنگ پہ بھی کوئی سے اس کا اثر انداز ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ساری چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے کورٹ نے ڈسینیل لیا ہے کہ یہ بائیس جولائی تک جو ہے جو معاملات وزیر اعلیٰ جو پنجاب تھے وہ حمزہ شہباز تھے وہ ہی کنٹینیو کریں گے اور اس پہ جو دوسرے کینڈیٹ تھے وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرویز الہی صاحب انہوں نے بھی اس پہ اگری کیا بذریہ وکیل اپنے پرویز الہی نے تو اس فیصلے سے اگری کیا ہے شہباز یہ بھی کہی گیا کہ پی ٹی آئی کی آلہ قیادت کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ سامنے آ سکی ہے اس فیصلے کے حوالے سے پی ٹی آئی کی جو آلہ قیادت ہے اس میں کچھ ذرائع کے مطابق کچھ لوگ اس فیصلے سے خوش ہیں اور کچھ لوگ ناخوش بھی ہیں اس میں ملا جولہ اس میں رد عمل دیکھا جارہا ہے دونوں پارٹیوں کی طرف سے ملا جولہ رد عمل دونوں پارٹیوں کی جانب سے دیکھا جارہا ہے بیرچیف لاہور شہباز رائے ہمارے ساتھ ٹیلفن لائن پر موجود تھے تفصیلیں اس فیصلے کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ زمینی الیکشن جو ہے وہ سترہ جولائی کو ہوں گے لیکن پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا تاج کس کے سر سجے گا اس کا فیصلہ بائیس جولائی کو ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے کہ وزیراعلا پنجاب کے انتخاب کا جو فیصلہ ہے وہ اب بائیس جولائی کو ہوگا کہ وزیراعلا کا انتخاب جو ہے وہ اب بائیس جولائی کو ہوگا اس فیصلے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک اہم فیصلہ سنایا گیا ہے کوہی نو نیوز سے پھل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہی نو نیوز